بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفاق خصوصاً على افزلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی في سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يقذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الارز قالوا انما نحن مسلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمنوا كما آمن الصفحاء ولكن لا يعلمون وقال عز وجل في سورة بنی اسرائیل وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ قُلُّ عُلَائِكَ محترم حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سرکاری سطح پر روشن خیالی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی معاونت اور حوصلہ افضائی ہو رہی اور جو اسلامی اقدار ہیں اور اسلامی جو تہذیب ہے اس کو رجت پسند اور دکیانوس قرار دیا جا رہا ہے یہ روشن خیالی کیا ہے یہ تصور کہاں سے آیا ہے اس کے ڈانڈے کہاں جا کر ملتے ہیں اور یہ کہ اس کے نتائج کیا ہے اور کیا نکلنے والے ہیں آج اسی کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روشن خیالی کا آغاز اسلام سے ہوا بلکہ صحیح طرح الفاظ میں قرآن سے ہوا قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ اہل ایمان کا دوست ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے پھر یہ کہ قرآن مجید اپنے بارے میں خود کہتا ہے سورہ ابراہیم میں فرمایا اے نبی یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لے تخر جناسہ من الظلمات الان نور تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اسلام سے پہلے دنیا میں شرک الہاد تواخمات اور علم سے بہبہرہ زندری تھی یوں سمجھئے کہ جہالت کے اندھیروں میں مبتلا تھے بچیوں کو زندہ دربور کیا جاتا تھا پھر یہ کہ دنیا کے حوادث کے بارے میں ترہ ترہ کے خیالات تھے مثلا یہ کہ زلزلہ کیوں آتا ہے تو خیال یہ تھا کہ شاید دنیا جو ہے وہ بیل کے دو سینگوں پر کھڑی ہے اور جب وہ اپنا سینگ بدلتا ہے تو اس سے زلزلہ آتا ہے یہ تواہمات تھیں پھر یہ کہ جنات کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا اور ساتھ بت پرستی گھٹی میں رچ بس چکی تھی اسلام آیا قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اللہ کی پہچان کرائی گئی شرک سے اجتناب کرائی گیا اور انسانوں کو یہ تواہمات سے نکال کر انہیں بتایا گیا کہ یہ اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دی ہیں یہ ان کو استعمال میں لاؤ اس لیے کہ ان کے بارے میں تم سے بسولیت ہے گویا اسلام کے آنے سے تواہمات کی زندگی سے نکل کر علم کی روشنی سامنے آئے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بن اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ دیکھو ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کی بنیاد علم پر نہ ہو یعنی علم کا حصول ہونا چاہیے اِنَّا السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُوَادَ بے شک یہ جو سمات ہے اور بسارت ہے اور عقل ہے ان سب کے بارے میں تم سے جواب دے ہی وصولیت ہے اچھا علم بھی دو طرح کے ہیں ایک علم جو قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے علم الاسما جسے اشیاء کا علم بھی کہتے ہیں ایکوائرڈ نولیج یا قسمی علم یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ نے انسان کے اندر وضیعت کر دیا ہے آنکھیں دے دی ہیں کانگ دے دی ہیں عقل دے دی ہے دیکھو غور کرو سنو سوچو نتیجے نکالو یہ وضیعت شدہ علم اس کا آپریٹس انسان کے اندر موجود ہے یعنی بیج کے اندر عام کے بیج کے اندر گھٹلی کے اندر پورا عام کا درخت موجود ہے صرف وقت لگتا ہے کہ وہ عام کا درخت بنتا ہے ورنہ وہ درخت تو اندر موجود ہے اسی طرح انسان کے اندر یہ علم یہ قسبی علم یہ ایکوائرڈ علم یہ انسان کے اندر موجود ہے اللہ نے اپریٹس دے دیا ہے اب انسان کے لئے اللہ نے فرمایا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ آسمان کو کیسے اللہ نے بلند کر دیا بغیر ستونوں کے ایک چھت بنا دی کیا تم غور نہیں کرتے اللہ نے پہاڑوں کو کس طرح میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین کو کس طرح ہموار کر دیا تمہارے لئے یعنی یہ چیزیں ان کو دیکھو جیسے اقبال کہتا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یعنی یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں غور و فکر کے لئے دیکھو غور کرو نتیجہ نکالو اور ان چیزوں کو اپنی استعمال میں لے آو آج اسی علم کی بنیاد پر انسان یعنی چاند پر پہنچ چکا ہے اور مریخ پر کمن ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ جو علم آگے بڑا ہے یہ اسلام ہی نے اس کو روشناس کرایا علم الاسماع اسے کہتے ہیں البتہ دوسرا علم علم ہدایت ریویل نالج وہ علم بھی اللہ نے دیا لیکن آج کا موضوع وہ نہیں ہے بارالی یہ دو علم ہیں جو اللہ نے عطا کیے اور قرآن کے آنے سے وہ جو اندھیرہ تھا وہ چھٹ گیا اور علم کی روشنی بیدار ہوگی اور اس بات کی جیسے عربی میں ایک محاورہ ہے الفضل و ماشاہدت بہل آدھا فضیلت تو اس بات کی ہے کہ جس کی دشمر بھی گواہی دے تو اس کے بارے میں ایک شخص ایمن روئے انیس سو بیس کا واقعہ ہے اور وہ بنگالی ہندو کومنس تھا یعنی ہندو کومنس لیکن بنگال کا رہنے والا وہ پاکستان آیا انیس سو بیس میں اور لاہور میں اس نے ایک تاریخی لیکچر دیا دی ہسٹاریکل رول آف اسلام اسلام کا ایک تاریخی رول کیا ہے اس میں اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دنیا کو دنیا میں بہت سے فاتحین آئے انہوں نے دنیا کو فتح کیا چنگیز کے ہاتھوں سکندر آزم کے ہاتھوں اٹیلا کے ہاتھوں دنیا کئی دفعہ تخت و تاراج ہوئی لیکن ان ساری فتحات کے نتیجے میں دنیا کو کوئی نیا علم کوئی نئی روشنی کوئی نئی تہذیب اور نئی تمدن سے روشناس نہیں کرایا گیا البتہ اسلام جب آیا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا علم ایک نئی روشنی ایک نئی تہذیب ایک نئی تمدن سے دنیا کو آشنا کیا گیا شناسا کیا گیا تو یہ بات اس نے خود جو ہے کہیں مغربی تہذیب جو ہے اس کے بارے میں اگرچہ اکبال ایک جگہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے یعنی وہ مغربی تہذیب اس کو ایک جگہ تو اکبال کہتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ یہ تمہاری یہ خود تمہاری ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے گی اور اپنے اشار میں اکبال کہتا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خود ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازد پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائے دار ہوگا لیکن ایک دوسری جگہ اکبال یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور واقعیتاً یہ اکبال ہی ہے جو کہہ سکتا ہے انگریزی میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ مغربی تہذیب کا ایک تو ہے باہر کا حصہ وہ تو گمراہی ہے لیکن اندر جو ہے وہ واقعیتاً اس کی تہذیب کا اندرونی حصہ وہ قرآن پر مبنی ہے وہ کیسے مبنی ہے قرآن ہی تو انہیں انسان کو تواہمات سے نکال کر علم سے روش ناز کرایا تو مغربی تہذیب آج جو علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے بڑی ہوئی ہے تو در حقیقت یہ قرآن ہی کا پیغام ہے تو انر کور بہرحال یہ علم جو وہاں پہ آیا مشرق وستہ میں یہ جو روشنی آئی پھر یہ روشنی پھیلی ہے پھر جیسے جیسے فتوحات اسلام کی ہوئیں مسلمانوں نے سپین پر قبضہ کیا تو علم وہاں پر پہنچ گیا وہاں پر یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اور فرانس سے اور اٹلی سے اور جرمنی سے لوگ سپین میں آ کر علم کی تحصیل کرتے تھے علم حاصل کرتے تھے جیسے آج کا ہمارا نوجوان امریکہ اور یورپ میں جا کر علم حاصل کرتا ہے وہاں کے نوجوان اس لیے کہ اس لیے کہ اس وقت یورپ دارک ایجزم تھا وہاں تو علم کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی لہٰذا وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے روشنی حاصل کی اور اپنے ملکوں میں جا کر اس روشنی کو پھیل آیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل جو روشن خیالی یا روشنی آئی تو اسلام کی بدولت ہے اور اسلام نے اپنا پیغام بھی اس علم کے اندر دیا اور توحید کا پیغام دیا حریت اور اخوت اور آزادی اور مساوات یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں اسلام نے انہیں بتایا کہ اے بنی نو انسان تم سب ایک اللہ کی مخلوق ہو اور ایک ہی جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو تم ایک دوسرے کے غلام نہیں ہو بلکہ تم اللہ کی مخلوق ہو ہاں ایک اللہ کی غلامی ہے باقی آزادی ہے مساوات ہے اقوت ہے بھائی چارہ ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا دوسروں کی عزت سے کھیلتا نہیں تو قرآن نے یہ میسے دیا سورہ حجرات میں فرمایا اے بنین اور انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم نے تمہیں کمبے اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا لتعارفو صرف پہچان کے لیے اِنَّ اَتْرَوَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور بے شک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اور متق وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اِنَّ اللَّهِ عَلِيمُ الْخَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے تو یہ روشنی اسلام سے نکل کر یورپ کی طرف گئی اصل یہ روشن خیالی ہے اسلام کا جو میسج ہے روشنی آئی ہے تو اسلام کے ایڈوینٹ سے آئی ہے پھر یہ روشنی یورپ میں گئی ہے اچھا یورپ میں اس وقت اس ایرہ کو کہتے ہیں دارک ایجز سیاہ کرین دور تھا پاپائیت تھی وہاں پوپ کے اختیارات اس قدر زیادہ تھے کہ جیسے خدا ہی اختیارات یعنی پوپ کو اختیار تھا کہ وہ انجیل کے اندر جو بھی تحریف کر دے جس طرح اس کی تشریح کر دے جس طرح اس کے اندر چینجز لے آئے پوپ کو اختیار تھا یعنی شریعت کا محافظ پوپ تھا اللہ کی کتاب نہیں تھی بلکہ وہ پوپ تھا اور اسی طریقے سے اخلاقی زوال اس قدر تھا جو پوپ کی جو ناجائز اولاد تھی وہ اس کے بھتیجے کہلاتے تھے شادی وہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہ رنگرلیاں مناتے تھے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو بھتیجے کہتے تھے پھر یہ کہ مافی نامیں جو ہیں وہ بکھتے تھے کسی نے مافی کرنی ہے اپنے گناہوں کی تو پوپ کے پاس آتا تھا اور پوپ اس سے معافظہ لیتا تھا اور جتنا بڑا گناہ ہے اتنا زیادہ وہ ہے معافظہ لیتا تھا تو یہ اس وقت یورپ کے اندر حالات یہ تھے لہذا جب اسلام کی روشنی وہاں گئی ہے تو اس کے نتیجے میں دو تحریکیں وہاں سے اٹھی ہیں ایک تحریک کو انگریزی میں کہتے ہیں رینائیسنس اور دوسری کو کہتے ہیں ریفرمیشن پہلی تحریک ہے تحریک احیاء العلوم اس لئے وہاں پر تو پوپ کا ڈھکن تھا یعنی وہاں پر فلسفہ اور سائنس نہیں پڑا جا سکتا تھا پوپ کی طرف سے منع تھا لیکن جب اسلام کی روشنی وہاں گئی وہ ڈھکن اٹھ گیا اب یہ کہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا سائنس کو پڑھا فلسفے کو پڑھا منطق کو پڑھا غور کیا سوچ بچار کیا کوئی نتیجے نکالنے شروع کر دی اور اسلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی اِنَّ السَّمَّةَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ کُلْ اَلَائِكَ كَانْ عَنْهُمَ سَوْلَا تو اسلام کی تعلیماتی تو وہمات کا دور ختم ہوا اور نئے علوم کا دور نئی روشنی کا دور جو ہے وہاں شروع تو یہ بیداری وہاں پر پیدا ہوئی اور اسلام نے ان سے کہا کہ کائنات میں غور کرو سورج کو چاند کو فائدے کے لئے ہیں ان کو اپنے استعمال میں لاؤ آگ کے اندر قوت ہے اس کے اندر حرارت ہے اس کو استعمال میں لاؤ کوئلے کے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے اس کو استعمال میں لاؤ پانی کے اندر اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے اس کو اوپر سے گراو اور بجلی پیدا کرو اور سورج کی حرارت کے اندر بڑی قوت رکھی ہے تو شمسی طوانائی حاصل کرو تو اسلام نے تو یہ پیغام دیا کہ یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو معبود اور خدا بنا لو اور تم ان کو سجدہ کرنا شروع کر دو نہیں یہ چیز تمہارے فائدے کے لئے ہیں اور ان کو ان سے فائدہ اٹھاؤ قرآن کہتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمان ہو اور جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے فائدے ہیں تمہاری خدمت کے لئے یہ اسلام کا میسیج تھا جس کے نتیجے میں وہاں پہ تحریکِ احیاء الہم بیدار ہوئی دوسری تحریک اٹھی وہ ہے جس کو ریفرمیشن کہتے ہیں تحریکِ اصلاحِ مذہب یہ در حقیقت پوپ کے خلاف ایک بغاوت تھی ریولٹ کیونکہ پوپ کا نظام بڑھا سختہ پڑھنا نہیں ہے سوچنا نہیں ہے تم شریعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے جو پوپ کہہ دے بس وہ یوں سمجھو قانون ہے اس کے خلاف انسانیت کا ایک ریولٹ ایک بغاوت اور انہوں نے کہا کہ اصل میں عیسائیت پر پوپ نے قبضہ جمع لیا ہے لہٰذا پوپ کے اس قبضے کو آزاد کراؤ اور عیسائیت کو اپنی اصل حالت میں لے آؤ لہٰذا تحریکِ اصلاحِ مذہب اس کا نام رکھا گیا ریفرمیشن یعنی ہم عیسائیت کی اصلاح کرنے چلیں عیسائیت کو پوپ نے بگاڑ دیا ہے اپنی خود غرضی کے تحت اس نے اس پر قبضہ جمع لیا ہے اس کو ہٹاؤ اور اصلاح کرو عیسائیت کی لیکن در حقیقت ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ نام تو یہی تھا تحریکِ اصلاحِ مذہب لیکن در حقیقت یہ عیسائیت کے انہدام کا ذریعہ بن گئی یعنی عیسائیت کا بیڑا غر جو بھی کچھ قدریں تھی پوپ کے زمانے میں وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت یعنی غور فکر کرنے والی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دو تحریکیں اسلام کی بدولت اٹھی یہ ایک روشنی تھی روشن خیالی سے اسلام نے اور قرآن نے متعارف کرایا اب اس میں ذرا غور کیجئے جب یورپ کے اندر روشنی آئی تو وہاں پر یہود کے کردار کو نوٹ کرنے کی بہت ضرورت یہود جو تھے یورپ کے اندر وہ بڑی بری سیچویشن کے اندر تھے گھٹوز کے اندر رہتے تھے یعنی بڑے شہروں سے دور چھوٹے چھوٹے قصبے بنائے ہوئے تاریخ قصبے اس کے اندر وہ رہتے تھے ان کے اوپر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور عیسائی ان سے گھن کھاتے تھے انہیں برا سمجھا جاتا تھا صرف دن میں دو تین گھنٹوں کے لیے ان کو شہر میں آنے کی اجازت تھی تاکہ اپنی وہ خرید و فروت کر کے واپس اپنے گھٹوز کے اندر چلے جائیں تو یوں سمجھے کہ یہود اس وقت عیسائیوں کے غلام تھے جب اسلام وہاں گیا ہے اور اسلام جب گیا ہے تو ہسپانیہ میں سات سو بارہ عیسوی یا سات سو تیرہ عیسوی میں تاریخ بن زیاد کے ہاتھوں مسلمانوں نے ہسپانیہ میں قدم رکھے اور ہجری کے اعتبارے سے بانوے ترانوے ہجری کا یہ واقعہ ہے اب وہ جو وہاں گئے تو یہود نے ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھا عیسائیوں کے ہاتھوں تو پہلے ہی ہم ٹورچر ہو رہے ہیں لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو راستے دکھائے کہ ہم تمہیں راستہ بتا دیں ان راستوں پر جاؤ یہ راستے خطرے سے خالی ہیں اور اس طرح سے مسلمانوں نے سپین پر قبضہ کیا یہود کی مدد سے بعد میں مسلمانوں نے یہودیوں کو عزت اور توقیر دی انہوں نے جو کیوں کہ راستے دکھائے لہٰذا بینگوریان جو ایک رائٹر ہے یہودی رائٹر وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلم سپین was the golden era of our ڈائیسپورا یعنی وہ مسلمانوں کا وہ دور جو سپین میں تھا وہ ہماری تاریخ کا بہترین دور تھا اس لیے کہ ان کو عزت دی گئی اب دیکھئے کہ جب اسلام کی بدولت وہاں یورپ میں روشنی پھیلی ہے اب یہود کا کردار دیکھیں یہود نے ان سے انتقام لیا چونکہ تم ہمیں ٹورچر کرتے ہو تم ہم سے گھن کھاتے ہو تم نے ہمیں انسان نہیں ہیوان بنا کے رکھا ہو لہٰذا وہ جو ایک آزادی جو اسلام نے ان کو دی اور ایک اخوت اور مساوات کی ایک تحریک اور بیداری وہاں پر پیدا ہوئے اس کے اندر انہوں نے زہر گھولنا شروع کر دی اب یہ سارا کردار پیچھ میں دیکھئے یہ یہود کا ہے اسلام کی روشنی کو ملائن کر دیا اس کے اندر سیاہی گھول دی اور وہ کیا ہے کہ اسلام نے تو ان سے کہا تاکہ آزادی حاصل کرو تم ایک دوسرے کے غلام نہیں ہو ہاں صرف ایک اللہ کی غلامی ہے باقی تم آزاد ہو لیکن انہوں نے اس آزادی کے اندر زیادہ مسالہ ڈال کر آزادی کو مادر پدر آزادی کرا دے یہ سب یہود کا کردار اور انہوں نے اس میں سارا جو ہے وہ زہر گھولا ہے اور یہ تصورات پیدا کی ہیں لہٰذا ایک طرف انہوں نے یہ تصور دیا خدا سے آزاد ٹھیک ہے مذہب انسان کا ایک انفرادی معاملہ ہے تو مگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اپنے چرچ کی حد تک کر لو اور یہودی وہ اپنے سینے گاغ میں ان کا عبادت خانہ وہ وہاں تک جائیں اور تم جو ہے چرچ کی حد تک باقی جو ملکی نظام ہے اور جو سٹیٹ کا نظام ہے اس میں کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا اور یہ بات یہود کے فائدے میں تھی اس کی وجہ یہ ہے یہود آٹے میں نمک کے برابر تھے عیسائی دنیا بہت زیادہ تھے اس لیے کہ یورپ کے اندر تو سارے عیسائی تھے اگر مذہب کی بنیاد پر وہاں سٹیٹ کے قانون بنائے جاتے تو وہ ہم مذہب تو سارا عیسائیت کا تھا کیتھولکس تو وہ ایک کیتھولکس سٹیٹ قرار تھی پاتا لیکن یہود نے کہا کہ نہیں استعمائی سطح پر قانون کی سطح پر نظام کی سطح پر سیاسی سطح پر کوئی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا وہاں پر جو عوام کے نمائندے بنائیں گے وہ قانون بنے گا یہ ان کو وارا کھاتا تھا اور یہ ان کے مفاد میں تھا اس طریقے سے سیاست کی سطح پر یہود اور عیسائی برابر ہو جاتے تھے ورنہ وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے لہٰذا انہوں نے یہ نظام کی وضع کیا اور اس کو کہتے ہیں سیکلرزم اور سیکلرزم کی آج دنیا میں جو پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ سیکلرزم اس کی جڑ بنیاد پندروی صدی میں یہود کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اس کو روشن خیالی کا نام دیا گیا یہ روشنی ہے نئی روشنی ہے دوسرا یہ کہ معاشی سطح پر بھی آزادی قرار دے دی کوئی حلال و حرام کی تقسیم نہیں لیکن پوپ کا جو نظام تھا چاہے وہ جبر تھا غلط نظام تھا خدای اختیارات کا حامل تھا پوپ لیکن بہرحال مذہبی سطح پر کچھ اقدار ان کے ہاں قائم تھی مثلا سود ان کے ہاں حرام تھا ان کی شریعت میں اور سود ہر شریعت میں حرام رہا لہٰذا عیسائیت میں بھی حرام تھا اور پوپ کے ہاں بھی وہ جو نظام تھا جو بھی بچا کچھا نظام تھا اس میں چاہے تجارتی سود ہو یا مہاجنی سود ہو دونوں حرام تھے لیکن یہود نے یہ پھر اس کے اندر جو ہے زیر گولا کہ نہیں کوئی حلال و حرام سٹیٹ کی سطح پر کوئی حلال ہونا اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ عیسائیوں کو ان کے اندر ایک رخنا ڈالا ان کو تڑوایا کیتھولکس کو الہدہ کیا اور پروٹیسٹنڈ فرقائے کھڑا کیا اور وہ سارا یہود کے زیر اثر تھا اور پروٹیسٹنڈ کے ذریعے سے سب سے پہلے انہوں نے چرچ آف انگلنڈ کو الہدہ کروایا پہلے تو سب کے چرچ جیسے آج مزمانوں کی مسجد کس کی مسجد ہے مزمانوں کی مسجد انہوں نے مسجد اپنی الہدہ کروا لیا یعنی اپنا چرچ الہدہ کروا لیا چرچ آف انگلنڈ بینک الہدہ کروا لیا بینک آف انگلنڈ اور اس کے ذریعے سے سود کو انہوں نے جائز کروا لیا پروٹیسٹنڈ کے ذریعے سے یہی وجہ اقبال نے کہا ہے یہ سارا فکر پیچھے یہود کا تھا اقبال کہتا ہے این بنوک این فکر چالا کے یہود نور حق اسینہ آدم ربود تا تہو بالا نکردد این نظام دانش و تہذیب و دین سودا اے خام یہ بینک جو ہے یہ یہود کی ساری چالا کی ہے اور اس سے انسان کے اندر جو نور حق ہے حق کا نور ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ اس نظام کو ختم نہیں کرو گے دنیا میں کوئی آلہ تہذیب کوئی دانش کوئی بصیرت وہ نظام دنیا میں نہیں آسکتا تو اقبال نے بھی اس کو کہا کہ یہ بنوک این فکر چالا کے یہود تو یہ یہود کا پیچھے سارا تصور تیسرا انہوں نے کام یہ کیا وہ جو اسلام کی جو روشنی تھی اس کے اندر زہر گھولنا چھو گیا ایک تو خدا سے آزادی مذہب انفرادی معاملہ ہے استعمالی معاملہ نہیں ہے سٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا دوسرا معاشی سطح پر حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی تیسرا یہ کہ معاشرتی سطح پر گھر کا سربراہ جو اسلام نے کہا کہ گھر کا سربراہ بہرحال مرد ہے اس کو انہوں نے تصریم نہیں کیا یہ تو عورت کی آزادی پر ڈاکہ ہے آپ اس کو غلام بنانا چاہتے ہیں یہ بلکل نہیں ہوگی جنڈر ایکوائلٹی یعنی مرد ہو یا عورت ہر اعتبار سے برابر ہے لہٰذا کوئی گھر کا سربراہ مرد نہیں ہوگا عورت آزاد ہے اور جنسی تسکین میں بھی آزاد ہے جہاں چاہے اپنی جنسی تسکین کر لے دو مرد چاہے تو شادی کر لے دو عورتیں چاہے تو شادی کر لے اور اگر مرد اور عورت کٹھے رہنا چاہیں بغیر کسی نکاح اور بندن کے تو آزادی ہے وہ دیکھیں آزادی کو مادر بھی در آزادی لہذا وہ بغیر کسی بندن کے آزاد ہیں جس طرح چاہے رہ سکتے ہیں اور یہ کہ عورت جو ہے وہ ملکی ترقی کے اندر حصہ ڈالے گی وہ گھر سے دکھ لے دفتر میں جائے بازار میں جائے مارکٹ میں جائے پارلیمنٹ میں جائے عدلیہ میں جائے کسی اور محکمے میں جائے آزاد ہے اور اپنی ملک کی ترقی کے اندر حصہ ڈالے اور طلاق کا بھی عورت کو مساوی حق ہونا چاہیے یہ میل ڈومینٹ جو ہے شووینزم یہ دنیا کو قبول نہیں عورت برابر ہے لہذا اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت بھی طلاق لہذا اگر تم طلاق کو اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے بغیر طلاق بغیر نکاح کے زندگی پسر کر طلاقی نعبد ہی نہیں آئے گی اور دوسرا یہ کہ وراست کی تقسیم میں بھی عورت اور مرد برابر ہوں گے یہ نہیں کہ اسلام نے کہا کہ دو اسے مرد کے ایک قصہ عورت کا نہیں وہ اس میں برابر ہوں یہ سارے خیالات نظریات جس کو پھر روشن خیالی کا لیبل لگا کر یہود نے اس کو تسلیم کروایا ویسٹ سے چوتھی بات علم کسے کہتے ہیں علم وہ ہے جو دنیا کا علم ہے ایکوائرڈ نالج قسمی وہ علم ہے عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے علم وہی تسلیم ہوگا جو عقل کے مطابق ہے لہٰذا سائنس پڑھو ٹیکنالوجی حاصل کرو سائیکالوجی پڑھو سوشیالوجی پڑھو یہ سارے علوم سٹیٹ کرافٹ جسے کہتے ہیں یہ سارے جو سٹیٹ کو بنانے میں جو علوم ہیں یہ چونکہ ہمارے سٹیٹ کی ضرورت ہے اس میں فائدہ ہے تمہاری اولاد کا بھی مستقبل ہے لہٰذا اصل علم یہ ہے اس کو حاصل کرو اس کو کہتے ہیں ریشنلزم عقلیت پرستی ہم وہ علم تسلیم کریں گے جو عقل کے مطابق ہوگا یہ وہی کا علم کس نے دیکھا کہاں سے آئی وہی کون فرشتہ ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا ہم تو چاند پر پہنچ گئے ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا ہمیں تو کوئی وہی کا پیغام نظر نہیں آتا لہٰذا وہ جو دوسرا علم ہے علم ہدایت وہ سٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی فرد کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جو اپنی ضرورت ہے پوری کر لو جو عقیدہ رکھ لو اللہ کے بارے میں آخرت کے بارے میں رسولوں کے بارے میں کتاب لیکن یہ سٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے سٹیٹ کی ضرورت ایکوائرڈ علم قسمی علم حالانکہ قرآن اس علم کو بھی حاصل کرنے کی شروع تو اسلام نے کی تواہمات کو علیدہ کیا اور اس علم کے حصول کے لیے اسلام نے موٹیویٹ کیا لیکن اسلام ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے اس قسمی علم کے ساتھ ساتھ علمِ ہدایت کو حاصل نہ کیا تو اس کی بنیاد پر دنیا میں فساد رونما ہو جائے گا وہ علمِ ہدایت اس قسمی علم کو ایکوائرڈ علم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی علم کو راہ راست رکھے گا اور اس کو یعنی within the parameters رکھے گا ورنہ اگر علمِ ہدایت نہ ہوا تو یہ علم بہرِ بیکران کی طرح جو ہے اچھل کر باہر نکل جائے گا اور اعتدال نہیں رہے گا لہٰذا علمِ ہدایت کی بنیاد پر دنیا کا علم بھی اعتدال میں رہے گا لہٰذا اعتدال پسندی اسے کہتے ہیں اگر علمِ ہدایت نہیں تو اعتدال پسندی ہو ہی نہیں سکتی وہ تو پھر وہ علم یعنی وہ بارڈرز کو کر جائے گا اور پانچ وی اور آخری بات جو یہود نے ان کو تسلیم کروائی کہ انسان کا اصل نسب العین وہ ہے دنیا کی بہتری دنیا کی فلاح دنیا کی ترقی دنیا میں مسررت ہو خوشیاں ہوں لذات ہوں ان سے فائدہ اٹھائے جائے یہ انسان کا اصل حاصل ہے موٹیو یہ ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی اچھی ہو بہترین ہو باقی رہ کے آخرت کا مقصد عقیدہ کی حد تک ٹھیک ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ورنہ یہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کس نے دیکھی آخرت کس نے دیکھی وہی کس نے دیکھے ملائکہ کس نے دیکھا یہ سب کچھ لہٰذا وہ نہیں اصل چیز اصل چیز جو ہے وہ دنیا ہے لہٰذا یہ ہے وہ تہذیر جو پندروی صدی میں اسلام نے تو روشنی دی لیکن یہود نے اس روشنی کے اندر تاریکی ملا کر اس کو ایک سیکلر معاشرے میں تبدیل کر دیا اور سود پر مبنی سرمایہ داری اور بالکل مادر پدر آزاد معاشرہ بنا کر اور علمِ ہدایت پر چونکہ انہوں نے پردہ ڈال دیا لہٰذا یہ جو تہذیب وہاں سے اٹھی ہے یہ یکچشمی تہذیب ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دجالی تہذیب ہے اس لیے کہ دجال کے بارے میں بھی حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو وہ شخص ہوگا بہرحال ایک وہ تہذیب ہوگی جس کی ایک آنکھ بند ہوگی اور وہ علمِ ہدایت کی آنکھ بند ہوگی علمِ دنیا کی آنکھ جو ہے وہ چونکہ روشن ہوگی اور وہ بے اعتدالی والی آنکھ ہوگی لہٰذا آج کی مغربی تہذیب وہ دجالی تہذیب ہے جس پر روشن خیالی کا لیبر لگا دیا گیا بدقسمتی سے ہم بھی اسی تہذیب کو آج چاہتے ہیں سارے نہیں لیکن جیسے میں نے شروع میں ارز کیا آج تو اس کو سٹیٹ کی سطح پر حکومتی سطح پر چاہے وہ صدر مملکت ہوں اور چاہے وہ دوسرے حکومتی عہددار ان کے اندر بھی وہ سیکولرزم وہ سیکولر خیالہ کہ سیاسی سطح پر مذہب جو ہے وہ اس کا کوئی عمل دخل سیاسی سطح پر نہیں ہے اس کا تعلق ہے تو ہمارے عقائد عبادات اور مسجد کی حد تک ہے روزے رکھو ٹھیک ہے نمازیں پڑھو حجر عمرے کرو زکاة دے دو ٹھیک ہے اس حد تک صحیح ہے ایک فرد کی ذاتی ہے حد تک باقی جہاں تک اجتماعی نظام ہے اس کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لہٰذا تیتیس فیصد عورتوں کی نمائندگی حالانکہ دنیا کے کسی ملک میں نہ امریکہ میں نہ بھارت میں جو دنیا میں آج سب سے بڑے جمعوری ملک ہیں کہیں بھی تیتیس فیصد عورتوں کو نمائندگی نہیں ہے صرف پاکستان ہے یہ نمبر لے جیا ہے سیکولر خیالات میں کہ تیتیس فیصد دمائندگی عورتوں کو اور اس کے لیے جو سرمایہ اور اس کے لیے جو عورتوں کا باہر نکلنا اس کا آپ تصور کر سکے پھر تحفظ حقوق نصوہ بل کل منایا گیا ہے خواتین ڈے منایا گیا ہے تو اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ٹوپی کے اندر یہ ایک فیدر ہے کہ ہم نے تحفظ حقوق نصوہ بل پاس کرایا ہے عورتوں کو اس کے اندر تحفظ دیا حالانکہ اس میں کوئی تحفظ والی بات نہیں اس لیے کہ وہ تو یوں سمجھئے بدکاری کا ایک کھلا لائسنس ہے اگر مارچنے میں کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ سٹیٹ کا مسئلہ نہیں آپ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے ایف آئی آر کہاں درج ہوتی ہے پولیس کے محکمے پولیس کس کا حصہ ہے وہ نظام کا حصہ ہے لہٰذا نظام کوئی اس سے کوئی بحث نہیں ہاں نظام اگر زنا بر رضا ہے تو نظام کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ تمہارا آپ پس کا معاملہ ہے ہاں اگر نظام اگر وہ زنا بل جبر ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی پھر ایف آئی آر نہیں وہ عدالت میں جاؤ اور عدالت کا معاملہ ایسا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ اس میں وہاں پر صرف پھیرے اور چکر ہی لگ سکتے ہیں اور پھر جو زنا بل جبر کی سزا قرآن میں مؤین کی اس سزا کو ہٹا کر اپنی طرف سے حسد آلی لہٰذا در حقیقت وہ کوئی تحفظ حقوق کے نظمہ نہیں یہ در حقیقت وہی سیکولر خیالات جو یہود کے خیالات ہیں اسی کو آج پرموٹ کیا جا رہا ہے پھر ساری معیشت سود پر استوار ہے حالانکہ سنی کانوے میں فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلڈ بینچ نے تاریخی حکم دیا کہ یہ سود کا نظام یہ اسلام کے نظام سے بلکل مطابقت نہیں رکھتا اس کو بدلہ جائے لیکن پہلے آئیں بائیں شائع کر کے بل آخر اس کو رول بیک کر رہے ہیں اور آج کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی قانون خلاف اسلام بن نہیں سکتا اور سارا نظام مسود پر ہے کون بتا ہے ان کو کہ یہ سارا نظام آپ کا تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ تو دورنگی ہے ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون بن نہیں سکتا اور آپ نے قانون سے بالا بالا جو ہے پورا نظام سکت پر بنائے جوے کا نظام ہے رات و رات کروڑ پتی بننے کی سکیمیں جو ہے آپ نے اس کو چلا رکھی ہیں تو بنا تو ہوا ہے وہ چاہے وہ اسمبلی سے پاس نہ ہوا لیکن نظام تو بالفعل موجود ہے اور اسی طریقے سے بے حیائی اور یانی اور فہاشی اس کا کھلا لائسنس ہے وہ کہیں جشن بہارہ کے نام پر بسند کے نام پر ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ سارا وہی وہ مادر پدر آزاد معاشرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے ڈیش اور کیبل پر جو غیرت اور حمیت انسان کے اندر واقعی مسلمان کے اندر رہ گئی حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے آج اس گز غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے پھر یہ کہ ثقافتی طائفے آ رہے ہیں کہیں جو ہے مقابلہ حسن ہو رہا ہے کیٹ واک ہو رہا ہے شو بیز کی دنیا ہے گلیمر کی دنیا ہے پھر یہ کہ ڈٹ کر کہا جا رہا ہے ہم عورتوں کو ننگی پندلیوں کے ساتھ دوڑائیں گے مخلوط جو ہے میراتھون ریس کروائیں گے جس نے نہیں دیکھنا وہ آنکھیں بد کر لیں جس نے نہیں دیکھنا اپنے ٹی وی کو بند کر لو ہم نے تو کروانا ہے ہم نے تو کرکٹ بھی کھلوانی ہے اور ہاکی بھی کھلوانی ہے بساند بھی بنوانی ہے اور دھڑلے سے کروانی ہے اور یہ انہل اسلام ہے ہم تمہارے تمہارے اسلام کے تصورات کو نہیں اپنانے والے بلکہ ہمارا جو نظریہ اسلام دنیا میں جو ایک عام خیال ہے اسلام کا ہم تو اسی کے مطابق یہ وہ کونسا اسلام ہے یہ اصل میں روشن خیالی جو پیچھے وہ یہودی نظریات وہ سارا جس نے آج پورے مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اب وہ نظام جو ہے وہ یہاں پر مسلمان ملکوں کے اندر لائے جا رہا ہے پھر یہ کہ پردے کے اوپر مذہبی جو ہماری اقدار ہیں تہذیب ہے اس کا تمسکر استعزاء یہ بیک ورڈنس ہے یہ سٹون ایج کے لوگ ہیں یہ دکیہ نوز قسم کے لوگ ہیں یہ پسماندگی کی علامت ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اب وہ تاریخ خیال مللاؤں کا دور چلا گیا اب تو نیا دور ہے نیا دور نئی روشنی نیا روشن خیالی کا دور ہے تو در حقیقت اور پھر علم علم میں بھی یہی ہے کہ علم جو ہے وہ علم قرار پائے گا جو سٹیٹ اونڈ یعنی علم ہے جس کی ضرورت ہے ہمیں اور تمہاری اولادوں کا مستقبل بھی ہے اسلام نے وہ بھی کہا وہ علم کا حصول بھی اسلام نے کہا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا علم ہدایت اگر ساتھ نہیں ہوگا تو یہ علم اعتدال میں نہیں رہے گا یہ بے اعتدالی کا شکار ہو جائے گا پھر یہ کہ آپ سوچئے کہ اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی اور اس کے اندر جو اصول دین کا محکمہ ہے اس کی ڈپٹی دین ایک ایسی عورت کو بنایا گیا ہے جو جس کا نام ہے ڈاکٹر خزالہ انور اور اس کو نیوزی لینڈ سے بلوایا گیا اور اس نے کھلن کھلا کہا ہے اپنے خیالات کو اخبارات کی زینت بنی ہے اس کے خیالات کہ میں سمجھتی ہوں ہم جنس پرستی کوئی گناہ نہیں ہے اور عورت کی امامت کوئی گناہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی اصول دین کی ڈپٹی دین کے خیالات ہیں اور خاص طور پر اس کو نیوزی لینڈ سے منگوا کر اور اس کو ڈپٹی دین بنوائے گیا یہ کونسا اسلام ہے یہ کس یہاں کہاں جا رہے ہیں یہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اور پھر یہ کہ وہ اصل نصب العین جو ہمارا تھا وہ اللہ کی رضا جوئی وہ اخروی نجات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی سنتوں کا اختیار کرنا اور سنت کا احیاء کرنا وہ چیزیں پیچھے ہیں اور دنیا بس آجے جو کچھ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں بس وہی دنیاوی ترقی ہو فورن انویسٹرز آئے ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں اور اس ملک کو اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے جنت بنا دیں کنزیومر سوسائٹی بنا دیں پہلے کسی جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اس کا یہ خیال رکھا جاتا تھا تاکہ سینے کے اندر قرآن دھڑکتا ہو اس کو جو ہے پہلے دین کی تعلیم دی جائے اور سکول کالج میں بھی جائے تو وہاں اسلامیت کی تعلیم دے کر آئے لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے اس کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے پھر میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ مادر پدر آزاد ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر اگر مباحثہ بھی ہوتا اسلام پر تو ایسے لوگوں کو بلائے جاتا ہے جو دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ ہیں دین کا علم ہے لیکن جدید تعلیم اور خیالات سے وہ مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتے لہٰذا اپنے موقف کو وہ ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس وہ دلائم نہیں ہوتے لہٰذا ظاہر بات ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کے دل میں اس کے ذہن کے اندر اسلام کے بارے میں ہی شکوک و شبات پیدا ہو جائیں پھر موضوعات ایسے دیے جاتے ہیں تاکہ سیکولرزم کے بارے میں ایک نرم گوشہ انسان کے دل میں پیدا ہو مثال کے طور پر قائد اعظم ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے یا سیکولر ریاست چاہتے تھے بہتر یہ اس پر ڈیالاؤڈ ہو رہا ہے اس پر مبائسہ ہو رہا ہے اور گیار آگست کی خاص ان کی جو تقریر ہے ساری ان کی پچھلی تقریر ہے ساری زندگی اس پر پردہ ہے گیار آگست کی تقریر پر اس کو نمائے دیکھئے وہ تو چاہتے یہی تھے پھر یہ کہ کیا پاکستان ہمارے لیے آج قرار دادے مقاسے ضروری ہے جانا یہ جو ہم نے پہلے آئین کے در قرار دادے مقاسے بنید یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں پھر یہ کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہم نے بنایا تھے جس کی بنیاد پر پردے آج واقعی اس کی ضرورت ہے کیا ہم ہندو کے ساتھ ہر وقت جنگ میں رہیں گے پیار محبت کی بات ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے لہٰذا آج دو قومی نظریہ کی کیا آج ضرورت ہے اس پر مباحثہ تاکہ خیالات ایک نرم گوشہ پیدا ہوں پھر یہ کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے چلو قرآن تو ہے اس کی حفاظہ کا ذمہ اللہ نے لیے ہے حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے پھر یہ کہ رکس اور موسیقی کی شرعی حیثیت کیا ہے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے کہیں شراب حرام لکھی ہوئی ہے قرآن میں یہ موضوعات ہیں پھر یہ کہ بینک کا سود کیا واقعی سود ہے سود تو اس زمانے میں وہ مہاجری قسم کا سود تھا کیا تجارتی سود یا کیا یہ بھی سود ہے اسی طریقے سے کہ مخلوط تعلیم کیا ہمارے وقتی ضرورت نہیں یہ موضوعات ہیں کہ جو آج میڈیا پر اچھالے جا رہے ہیں اور اس کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے اور در حقیقت یہ ہمارے سارے نظام وہ چاہے معاشر کی ہو معاشی ہو سیاسی ہو اس نظام کو اصل میں اس کے اندر وہ زہر گولا جا رہا ہے جو بھی اسلام کا ایک تصور عام انسان کے ذہن کے اندر ہے جو ہمارے آباو اجداج سے حمیلہ ہے کہ اسلام کا ایک تصور ہے بڑوں کا عدب اور احترام ہے اللہ کی حاکمیت ہے قرآن و سنت کی بالا دستی ہے آج ان تصورات کے اندر زہر گولا جا رہا ہے اس سارے نظام کا نام روشن خیالی رکھا گیا حالانکہ یہ تاریخ خیالی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے اللہ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا لیکن اس تاریخی کی بنیاد پر اس نے حیوانیت کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا وہ جو اشار بڑے پیارے کہے تھے میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علج کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دی نئی تہذیب کی بہروح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دی آج وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلاح کے نام پر کہ اب تک جو ہے یہ تاریخ خیال ملاؤں نے ملکہ بیڑا گھر کیا ہوا ہے لہٰذا ہم ہم تو اسلاح کر رہے ہیں ایک جدید اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں لہٰذا یہ سب کچھ جیسے آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو تاریخ یعنی یورپ کی تاریخ میں بتایا کہ وہاں جو ریفرمیشن کی تحریک اٹھی اس کا مقصد یہ تھا تحریک احیال علوم اور تحریک اصلاح مذہب ہم تو مذہب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں عیسائیت پر قبضہ ہو گیا ہے پوپ کا آج اسلام پر قبضہ ہو گیا مولوی کا لہٰذا اس قبضے کو چھڑاؤ اور اسلام کو آزاد کراؤ اور اس کی اصلاح کرو تو یہ سب کچھ اصلاح کے نام پر ہو رہا ہے میں نے جو سورہ بکرہ کی چند آیات شروع میں پڑھی ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں سورہ بکرہ میں بلکل آغاز میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرزن ان کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے فزادہم اللہ مرزا اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بِمَا قَانُوا يَقْزِبُون اس لئے کہ وہ سب جھوٹ کہتے ہیں یہ جو بھی اصلاح اصلاح کا عمل ہے یہ سب اوپر لے پا پوتی کا نام ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْزِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ مچاؤ اللہ نے تو فساد کو مٹانے کا کہا ہے اور اس کے لئے اپنی کتاب کو اتارا ہے تاکہ اس کے احکام نافذ ہوں تاکہ دنیا سے فساد ختم ہوں تم اس کے برعکس فساد کا نظام لارے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ مچاؤ وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں ہم تو اس کے انجل خرابی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْوْرُونَ آگاہ ہو جاؤ اصل فسادی یہی ہے لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنی تہذیب کو خود یعنی اپنی تہذیب کو خود جو ہے بگاڑ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے لوگ ایمان لائے یعنی جیسے لوگوں کے ذہن میں اسلام کا تصور ہے وہی اسلام لاؤ نا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان وہی لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے كَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَحَا تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ حالکہ انہیں اس بات کا علم نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا اور جب یہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں ہم بھی مزلمان ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے اسلام کا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاتِينَ اور جب یہ خلوت میں ہوتے اپنے ان شیطانوں کے ساتھ قَالُوا اِنَّا مَعَاكُمْ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعَذِعُونَ ان کے ساتھ تو ہم صرف دل لگی کر رہے ہیں اللہ یستحذیو بھی اللہ ہی ان کا تمسخر وڑائے گا وَيَمُدْوْا فِي تُغْيَانِمْ اور اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی اس سرکشی میں یا مہون اور وہ اندے بیرے ہو کر اس کے اندر بھٹک رہے ہیں یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے کہ اصل فساد کسے کہتے ہیں اصلاح کی ضروری اصلاح وہ ہے جو حضور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو اصلاح کی وہ دین ہے جس میں اصلاح کی گئی وہ دین ہے کہ جو روشن روشنی پھر یورپ کے اندر پہنچی اور توحید کا پیغام اخوت اور مساوات کا پیغام اور عدل و انصاف کا پیغام اور ایک اللہ کی غلامی اور بندوں کی غلامی نہیں یہ روشنی تو اسلام نے دی ہے یورپ کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہی تعلیم کو عام کیا جائے میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا ہماری مذہبی جماعتوں کا بھی اس معاملے میں کردار کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اصل بات یہی ہے کہ ان کو اپنی سیٹیں الیکشن ان کی گھٹی میں پڑ گئی ہیں سیٹیں پیاری ہیں تیتیس فیصد نمائندگی عورتوں کو دی گئی کسی نے کوئی شور نہیں بڑھا ہے اپنی عورتوں کو بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے ان عورتوں کو بقاولہ ہم اپنی عورتوں سے کرائیں گے لہٰذا اپنی عورتوں کو بھی الیکشن وہ اسیمبلی میں لے آئے حالانکہ انہیں چاہیے تاں کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ غیر اسلام ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی شور نہیں اٹھا تحفظ حقوق نصمہ بل پاس کیا گیا کہا یہ گیا کہ ہم سیٹوں کو چھوڑ دیں گے ہم پارلیمنٹ سے اسطیفے دے دیں گے لیکن آپس میں نہیں بنی بلاخر وہ اسطیفے نہیں گئے پھر یہ کہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات ہوتی ہے لیکن اسلام کی بات نہیں ہوتی پچھلے چار سال سے کوئی اسلام کی بات جمہوریت کی بات ہو رہی ہے یا وردی کی بات ہو رہی ہے یا سیٹوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ کرداب انہیں بھی چاہیے اسلام کے حوالے سے کھڑے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہے اسلاح کے نام پر ہو رہا ہے یا روشن خیالی کے آر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر اسلام ہے ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اس کے لئے کھڑے ہونا جائیں لہٰذا آج عوام کو چاہیے ہمارے اندر یہ جذبہ بیداروں چاہیے کہ ہمیں اپنی اپنی اسلامی اقدار اور تہذیب کا کو ڈیفنز کرنا ہے اس کے لئے کھڑے ہونا مغربی تہذیب تو مر چکی ہے آج مغرب اگر کھڑا ہے تو وہ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر کھڑا ہے تہذیب تو کوئی نہیں ہے تہذیب تو مر چکی ہے ان کی ان کا خاندانی نظام ترپٹ ہو چکا ہے ان کی اولادیں بلکل تباہ و برباد ہو چکی ہیں ان کے اپنے صدر صدر کلنٹن نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ جو ہے illegal children میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا illegal children پر مبنی ہوئے لہٰذا ان کی تہذیب ہوا چکی ہے اس تہذیب کو یہاں لانے کی کوشش وہ تو اپنی اقدار اپنے نظام کا بیڑا گھر کرنے کا ذرات ہے وہ اگر کھڑے ہیں تو صرف technology کے بلبوتے science کے بلبوتے وہ علمی ترقی وہ دنیاوی علمی ترقی کے بلبوتے پر آج وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں تہذیب تو ان کی مر چکی اقدار ان کی مر چکی تمدن ان کا مر چکا لہٰذا اصل میں تو ہمیں اپنی اقدار اپنی تہذیب جو اسلام کی تہذیب ہے اس کو روشن کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے کھڑے ہونا ہے اور وہی تعلیمات آگے پہنچانی ہے یہ شعور بیدار کرنا ہے اور یہ عوام جو ہے اگر جو لیڈرز ہیں اگر ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ عوام کی ذمہ داری بن جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ہم نے دین کی نشر و اشاعت امت مسلم آپ کے کاندھوں پر رکھ دیا اس لیے کہ اب رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دے گے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دین حق کو پہنچائے اور امت مسلمہ میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات کو عام کیا جائے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے خود سمجھا جائے قرآن کے فکر کو اور اس کو آگے پہنچانے کی فکر کی جائے یہ ہے آج کے دور کی ضرورت ہے اسی فکر نے تو مغرب کے اندر وہ روشنی پیدا کی تھی یہ علیہ دہ بات ہے یہود نے اس کے اندر پھر زہر گل دیا لیکن آج ہمیں خود اپنی اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسلام کے اس روشن خیال پیغام کو عام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میدان میں آئیں اس لیے کہ یہ ایک جنگ ہمیشہ سے جاری رہی اور ہمیشہ لگی رہے گی اور جیسے اقبال کہتا ہے دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش سہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو فقط پا مردی مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ورحقیقت اس کے اندر ہر فرد کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اور اس کو حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بلالہ